السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو عالم دنیا یقیناً اس میں اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے اور روز قیامت تک رہے گا لیکن عالم آخرت میں کوئی اختلاف نہیں اگر کوئی اختلاف کرنا بھی چاہے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا لیکن دنیا میں کون انصاف کرے بساوقات صرف اس وجہ سے کہ ہمیں کرسی سے ہٹایا گیا ہے اور کسی اور کو کرسی پر لے آئے تو ہم ان کی بات کیوں مانیں ہم تو نہیں مانیں گے یہ رمضان و نبارک کا مہینہ شوشل میڈیا کو پر کلپ پر کلپ بھڑے ہوئے ہیں کہ جی تیس شابان تھی پہلا روزہ نہیں تھا رمضان کا جن لوگوں نے یہ روزہ رکھا ہے وہ غلط رکھا ہے رمضان کا چاند نہیں ہوا تھا کیوں نہیں ہوا تھا بعض انہیں تو کہا جی گیارہ بجے اعلان ہوا حالکہ ساڑھے دس کے قریب بلکہ دس پچیس پر اعلان تقریباً ہو گیا تھا اب ان کا یہ اعتراض کرنا کہ جی اتنی دیر سے اعلان کیوں ہوا ہے یہ اعتراض ان کا اس لیے ہے کہ انہوں نے فقہیں تو پڑی ہیں لیکن حدیث رسول پڑھنے کا ان کو زندگی میں موقع شاید نہیں ملا اگر حدیث رسول پڑھ لیتے یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ اس قسم کی بات نہیں کرتے حدیث رسول میں کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیس تاریخ کا روزہ رکھا ہوا تھا صبح ہو گئی تقریباً زہر سے کچھ پہلے ایک صحاب پہنچے ایک صحابی پہنچے اور مسافر تھے آ رہے تھے جب مدینہ پہنچ گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے راستے میں چاند دیکھا ہے رات کو آپ دیکھیں ذرا اندازہ لگائیے چاند ہوتا ہے مغرب کے بعد شہادت نبی کو کب مل لیے دوسرے روز وہ بھی زہر سے کچھ پہلے آپ نے یہ نہیں کہا نہیں جی نہیں نہیں ہم کیسے مانیں یہ اب شہادت کا ٹائم تھوڑی ہے نہیں ایسا نہیں کہا آپ نے بلکہ اس کو آپ نے منظور کیا قبول کیا اور روزے چوڑوا دیئے گئے خود بھی روزہ چوڑ دیئے اور کہا کیونکہ عید کی نماز کا وقت گزر چکا ہے لہٰذا ہم عید کی نماز کل پڑھیں گے صبح احادیث کے اندر تو یہ ملتا ہے شہادت دینے والا جب دیر سے شہادت دے رہا ہے تو کمیٹی والوں کا کیا قصور اس میں آپ یہ جتارہ اتنی بڑی بڑی دوربینیں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہے فلانہ ہے اور جھمکہ ہے بڑی ہونچی بلڈنگوں پر چڑھ کر کے یہ دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں اور الیکٹرونک میڈیا ہے اور اتنی ترقی کر چکا ہے اور انہوں نے سوہ دس بجے ساڑھے دس بجے اعلان کر دیا جیاں شہادت جب ملے گی ان کو جب ہی تو وہ اعلان کریں گے چاند کا پھر ایک اور چیزی ہے میں نے پہلا روزہ مکمل کرنے کے بعد اب دوسری دوسرے روزے کا چاند نظر آئے گا نا میں نے دیکھا آسمان کی طرف مغرب کی نماز پڑھ کے چاند بڑا موٹا تھا پہلی تاریخ کا چاند اتنا باریک اتنا موٹا نہیں ہوتا ہے باریک ہوتا ہے اور کافی دیر تک رہا انتیس تاریخ کا چاند تھوڑے وقت رہتا ہے پہلی تاریخ کا تھوڑا اور زیادہ وقت رہتا ہے دوسری تاریخ کا اور زیادہ وقت رہتا ہے یہ دوسری کا چاند تھا جب ہم نے پہلا روزہ رکھا پہلا روزہ افطار کر کے مغرب کے بعد اب ہم جب دیکھ رہے ہیں چاند موٹا بھی ہے اور صاحب ظاہر ہے کہ یہ دوسری تاریخ ہے پہلی تاریخ کا چاند ہوئی نہیں سکتا لیکن چونکہ یہ بھی حنفی ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب جو پہلے رویت حلال کمیٹی کے ممبر تھے چیئرمین تھے یہ بلکہ اور اب مالانہ عبدالخبیر آزاد صاحب کو چیئرمین بنا دیا گیا رویت حلال کمیٹی کا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا وہ بھی حنفی ہیں یہ بھی حنفی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پر الزام لگا رہے ہیں ان کو عجیب عجیب کلمات کہہ رہے ہیں جاہل کہہ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں مسلمانوں کے جو ٹکڑے کر دیئے اور یہ کیا اور وہ کیا آپ خود سن لیجئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کسی نے چاند نہیں دیکھا نہ کسی نہ پورے پاکستان میں کسی کو چاند کی دکھنے کی شہادت محصول ہوئی رات ساڑھے دس بجے جا کے اس رویت حلال کمیٹی کے ناہنجار اور جاہل مطلق چیئرمین نے رات ساڑھے دس بجے اعلان کر دیا اور کہا جی ہمیں وہ ایک بہت ایک چھوٹے سے شہر کے کسی قصبے سے ہمیں کوئی شہادتیں محصول ہوئی ہیں اوئے اکل کے اندو ہوش کے ناخن لو مرکزی شہروں میں جہاں جدید سہولیات سے لیس تمام اداروں کے لوگ موجود تھے زون الکمیٹیا موجود تھیں بڑی عمارتوں پہ وہ موجود تھے لوگ ان کو بڑی بڑی عمارتوں پہ کھڑے ہو کہ بڑی بڑی عالی شان خرد بینوں اور دور بینوں کے ذریعے چاند نظر نہیں آیا ایک دہات میں ایک پنڈ میں کھڑے آدمی کو چاند نظر آ گیا خدا کا خوف کرو کچھ شرم کرو اللہ کو جواب نہیں دینا جا کے اور مرنا نہیں ہے تم نے کیوں اس طرح کے غبن کرتے ہو کیوں عمد کو دو عصو میں تقسیم کرتے ہو تو ان چیزوں کی طرف جانے سے پہلے میں ان علماء کو بھی کہوں گا کہ جو یہ اترازات کر رہے ہیں کاش کہ انہوں نے دوسرے روزے کا چاند دیکھ لیا ہوتا پتہ لگ جاتا کہ یہ پہلی تاریخ کا چاند نہیں ہے بلکہ دوسری تاریخ کا چاند ہے اور جو چاند کا اعلان ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے وہ الیدہ بات ہے کہ رویت حلال کا ایریا کتنا ہے کہاں تک یہ رویت قبول کی جائے گی وہ ایک مسئلہ الگ ہے یہاں پر تین جگہوں کے نام رہیم یارخا مردان اور بہاولپر ان تین جگہوں کے نام لیے گئے کہ یہاں سے ہم کو شہادات ملی ہے اب ظاہری بات ہے شہادت دینے والے وہ دیر سے دے رہے ہیں تو یہ کمیٹی کیسے سے پہلے اعلان کر دے گی جب ان کو شہادت ملے گی گوائیاں ملیں گی جب ہی تو اعلان کریں گے علماء ہو کر کہ یہ کہنا کہ جی رات کو دس وجہ نظر آیا چاند اکل سے تو سوچیں کم از کم دس وجہ تو ان کو شہادت ملی ہے انہوں نے کب کہا ہے کہ ہم کو رات کو دس وجہ چاند نظر آیا جو آپ یہ الزام لگا رہے ہو اور مسلمانوں کو ٹکروں میں باٹ رہے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے قطعی طور پر بلکہ یقین کیا جائے تو یہ چاند بالکل صحیح تھا اور انتیسویں شابان کو شام کو چاند جو نظر آیا ہے جن علاقوں میں وہ یقینی طور پر درست اور صحیح تھا جارہ